دموں کے وشنا کھیڑی گاؤں میں گرامینوں کی قسمت چمکنے کی افواہ پھیل رہی ہے دراصل ایسا بتایا جارہا ہے کہ یہاں کی زمین میں گرامین کو کھدائے کے دوران جو کچھ مل رہا ہے وہ کسی خزانے سے کم نہیں ہے آخر گرامینوں کے ہاتھ ایسا کیا لگا ہے جس نے انہیں مالا مال کر دیا ہے اگر آپ کو بھی جاننا ہے تو دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ زمین اگل رہی موتی گرامینوں کی قسمت چمکی ہیرے کی خدان کے لیے مشہور بندل خند کی زمین اب بیشکیمتی پتھر بھی اگل رہی ہے یہ لوگ بھی اسی بیشکیمتی پتھر کو تلاشنے میں لگے ہیں گریاں ملنے سے یہاں کے لوگوں کی قسمت چمکنے لگی ہے ساتھ ہی یہ افواہ پوری علاقے میں فیلی ہوئی ہے کہ دموں کے وشنا کھیڑی گاؤں کے لوگ زمین کو خود کر گریاں نکالتے ہیں اور باہر کے ویapاریوں کو مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں ان موٹیوں کو پچاس روپے سے لے کر گیارہ ہزار روپے تک خریدے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر دن رات خودائی میں جٹے ہوئے ہیں میں نے سنا ہے اس پاڑی پہ کنکڑ پتھر کیمتی کیمتی بستو پائی جا رہی ہیں اس لیے سبھی گاؤں دے ہاتھ میں سوچت کیا گیا ہے اس لیے دور دور سے بھی آدمی لوگ آتے ہیں تو اپنے پریاس کرتے ہیں صبح سے آتے ہیں کوئی دوپیر میں جاتے ہیں کوئی سام کو بھی جاتے ہیں ایسے کر کے جس کو جو بستو ملتی ہے اور اس کو ہم لوگ تو نہیں جانتے کیا ہے پر اس کو کیمتی بستو پائی جا رہی ہے تو کنکڑ بھی مر رہے ہیں کسی کو گرییا مر رہے ہیں چھے دے اس میں دھاری ہے گی ایسے کر کے بہت سے گہنیں پائی جا رہے ہیں کوئی دس آجار کا دیتا ہے کوئی بیس آجار کا ہے کوئی پندرے آجار کا ہے کوئی پانچ آجار کا ہے جس کا مطلب جیسا ہے وہ ہے اسے ساب سے لوگ لے جاتے ہیں باہر کسی ستان پر اس طرح سے لوگوں کا اکٹا ہونا اور لگاتار خودائی میں جھٹے رہنا پولس پرشاسن کے لیے سردرد ثابت ہو رہا ہے حالانکہ پولس کے آلہ آدھیکاریوں نے نردیش دیئے ہیں کہ اس گھٹنا پر نظر رکھی جائے اور بھیڑ بڑھنے پر اسے کنٹرول کیا جائے یہ ابھی آپ لوگوں کے دورہ ہی مجھے سنگیان میں لائے گیا ہے میں نے تھانے پر بھاری جانکار بتاتے ہیں جس طرح سے موٹی مل رہے ہیں یہ کسی مالا کے منکہ ہو سکتے ہیں جو جانوروں کو بھی پہنائے جاتے تھے میں نے جو ویڈیو دیکھا اس میں بشن کھیڑی گاؤں میں جو پتھر نکل رہے ہیں ایک تو وہ سرپس سے بلکل نزدیک ایک دو فٹ میں مل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یا تو کانچ کے منکے ہیں جس کو کی وقتی دھارن کرتے تھے کئی بار جانوروں کے گلے میں بھی مالا بنائے دی جاتی تھی اور یہ دی یہ پتھر کے ہیں تو یہ پراشین یک کے ہیں اور ان کا مہتو بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کے لیے پراتت والوں کو دکھا کے اس کے آیو کا اور کس طرح سے وہ آئے اس کا دین اس سطح پر جا کے ہی کیا جا سکتا ہے یہ موٹی کہاں سے آ رہے ہیں اور کون ان کو خرید رہا ہے یہ ابھی بھی رہش سے بنا ہوا ہے لیکن گرامینوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پتھر ہاتھ لگے اور ان کی قسمت سونی کی طرح چمک جائے منی سونی بنسل نیوز دمو موسیقی